السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 131 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے مختصر مختصر تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی بیانات ہوئے یہ پرانوں کا سب سے پہلا اجتماع ہے سارے کے سارے انبیاء سارے کے سارے کئی فرشتے جمع ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا مختصر بیان وہ سن لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیب عطا فرمایا اور امام اور پیشوہ بنایا اور آگ کو میرے حق میں تھنڈا اور سلام بنایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی سارے انبیاء بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں سارے فرشتے موجود ہیں اور یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمام تعریف اس ذات پاک کی ہے اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم شرعان کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی مدد میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور ان کے ہدایت میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو مجھ بحق ہدایت اور انصاف کرتی ہے اب حضرت دعوت علیہ السلام کے باری آئی انہیں نے بیان کیا سارے انبیاء تشریف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور حضرت جبریل حضرت میکائیل فرشتے دعوت علیہ سلام نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ اور لوہے کو میرے لئے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لئے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تصویح پڑھیں اور مجھ کو علم حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی فرشت سلمان علیہ السلام کے باری آئی حضرت سلمان علیہ سلام نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا اور شیعتین اور جنات کو میرے لئے مسخر کیا میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی اور جن اور ان چرین اور پرند کا لشکر میرے لئے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب کتاب ہوگا آخر میں باری آئی ان کے بعد باری آئی حفظ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی تعریف بہین کی اللہ کی تعریف ہے اس پاک ذات کی تعریف جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنے کا موجودہ اللہ نے مجھے مجھ دیا اور تورات اور انجیل کے علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کے صحبت سے پاک کیا بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان کیا تمام تحریف استاذ ذات کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لئے ساری دنیا کے لئے بشیر نظر بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام عمر دینیہ کا صراحت یا اشارت بیان کیا ہے اور میری امت کو بہتری امت بنایا یہ ہمارا تذکرہ ہوا ہے وہاں میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا ظہور میں آخری امت ہے اور مرتبے میں اول امت بنایا اور میرے سنی کو کھولا اور میرے ذکرہ کو بنن کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور بیست اور ظہور جسمانی میں سب سے آخر ہی بنایا آخر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوہ تحمید سے فارغ ہوئے بیان سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بہادہ یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نماز پڑھا کر مسجد سے بہت تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے اور یہ بہترین مہمان ہیں تو چار کیالے حضرت جبریل علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا اور ایک شہد کا بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا یہ ساری تفصیل ذرقانی بھی موجود ہیں اور یہ ساری تفصیل صیرت مصطفی موجود ہے موسیقی